اسلام علیکم ویڈیو چینل فیصلہ ویڈن بجن یہ ایک جوڑا آیا ہے فارس ہیل کے لئے یہ دونوں کو پتر پروازی ہیں جناب جسٹ یہ جوڑا لگا نہیں ہے یہ صرف دونوں کو پروازی کے پتر ہیں یہ پتر سارے اور مادی کٹکی ہوئی ہے یہ آگے سیزن کے لئے تیاری کے لئے یہ دو کو پتر فارس ہیل کے لئے آئے ہیں جناب تو ویڈیو کو لاس تک دینا پہلے ان کی آئیز وغیرہ اور اس کلیئر کروں گا پھر آپ کو پر دکھاؤں گا اور یہ ہلکی سی کالی نوک ہے اس کی چونچ پہ تو ویڈیو کو لاس تک دینا سکپ نہیں کرنا تو انشاءاللہ اور اچھی سے اچھی ویڈیو دور لے کے آتا رہوں گا جو جو بھائی فرسٹ ہے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ ریڈ گرر پہ پریس کر لیں ساتھی بیلکن پہ پریس کر لیں تاکہ جو میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو ایریجن نوٹیفکیشن مل جائے جب بھی آل پہ کلک کرو گے تو آپ کو فرسٹ پہ یہ ویڈیو نظر آجائے گی اوپر نوٹیفکیشن آجائے گا اسی ٹائم دے کئی لوگ بھائی آتے ہیں ہمیں بول دیتے ہیں شنی بھائی وہ کب اتر سیل ہوئے ہوتے ہیں اس لئے کہتا ہوں اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس چینل پہ اچھی ویڈیو ملے گی آپ کو دیکھنے کو انشاءاللہ گرینٹی والے کب اتر آئیں گے تو چینل کو فولو کر لیں جو میں نے طریقہ کار بتایا ہے تو یہ دیکھ لیں چناب یہ نہ رہ آپ کو مادی بھی دوسری دیکھاتا ہوں ساتھی یہ پنجے دیکھ لیں پر وغیرہ اگر میں نے شوکر آدھی ہے آپ کو ساتھ چھوڑ کے بھی دکھاؤں گا جوڑ پہ اور آپ کو پر پنجے بھی دکھاؤں گا اس کے ساتھی دوسرے کا شوکر آؤں گا یہ دیکھیں مشرا اس کی لنث منٹ چیک کریں یہ دیکھیں آپ کو چھوڑ کے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہ ماشا یہ نر ہے اور دوسری میں مادی آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں نر اور اینڈ پہ میں ساتھ چھوڑ کے دکھاؤں گا اور آپ کو ان کی اپرائزی بتا دوں گا یہ دیکھ لیں یہ آنکھ دیکھیں اس کی مادی کی یہ ہلکی اسے جو ہوں ہیں اس کی اگردن پہ یہ دیکھ لیں کالے یہ جو انسری سی مادی ہے کھٹی آنکھ والی ہے یہ نر بھی کھٹی آنکھ والا ہے اور آپ کو اسے کہیں میں پارکی لینٹھ میٹ دکھاؤں گا یہ بھائی انہوں نے کہا تین بجے تک تین ساڑھے تین چار بجے تک یہ کبوتری اڈی ہوئی ہے یہ والی کبوتری اڈی ہوئی ہے گرینٹی والی کبوتری ہے تو آگے دیکھ لیں اگر آپ نقصے وغیرہ آگے شام تو اس نے گری جانی ہے تو یہ پار وغیرہ دیکھ لیں کبوتری کے اور میں آپ کو ساتھ ہی پنجے دکھا دیتا ہوں یہ جناب جو بھی میں کبوتر لے کے آتا ہوں یہ گاؤں کے کبوتر ہوتے ہیں یہ سیٹی بغیرہ کبوتر نہیں ہوتے کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں سیٹی کبوتر گاؤں کی اٹھتے ہیں کیونکہ انہیں شکاری جو اچھے ہوتے ہیں گاؤں میں ہی شو کرتے ہیں سیٹی میں تو بس چیڑی مار ہی ہوتے ہیں جو اپنا ہائی فلائر رکھے ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی چھتے ہوتے ہیں جن کی اونچی اونچی جو چڑی مار ہی کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ان کی لیندھمٹ آپ کو ساتھ ہی چھوڑ کے دکھا ہوں یہ دیکھیں ساتھ ہی چھوڑ کے دکھا دیتا ہوں قیمت بھی ان کی مناسب سی ہے اور ہی بھی گرینٹی والے محل دونوں اچھے کبوتر ہیں یہ مادی اور دوسرا کبوتر ساتھ ہی چھوڑ کے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ لیں مادی کٹ گیا ہے وہ بیک سائیڈ والا نر ہے وہ لیس سارے نر تو یہ مادی کٹ گیا ہے اگر اس کے ساتھ لگا کے آپ اس کو نر کو اڑا سکتے ہیں یہ ریٹ بھی تھوڑا مناسب سا ریٹ ہے نہ تو زیادہ پرائز ہے یہ دیکھ لیں یہ جوڑا ہے چیز ہاتھ میں پکٹ گیا پتہ چل جاتا ہے تو ایسے ویڈیو میں پتہ چل جاتا ہے کہ چیز اچھی ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے چیز اچھی ہے کیونکہ میں نے جوڑا ہے دیکھ لیں اچھی قبولتا رہا ہے اور ہائیوی مناسب ریٹ کے ساتھ میں آپ کا ریٹ بھی بتا دیتا ہوں یہ پانچ ہزار کے پر جوڑا ہے جناب پانچ ہزار کا یہ فائنل ریٹ ہے اس میں کوئی لیس فیس نہیں ہے جس بھائی کی سمجھ میں آئے وہ بھائی اسی نمبر پر ویڈس اپ بنی ہے ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتا ہے اگر آدروائز پاکستان سے کال ٹریکٹ کر لیں یہ ویڈس اپ اسی لئے بنا ہے جو آؤٹ آف کنٹری بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لئے ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اسی کوئی ایشو نہیں ہے اسی نمبر پر ویڈس اپ بنی ہے بھائی تو ریٹ میں نے بتا دی ہے جو مناسب سا ریٹ ہے اور مجھے دے اجازت میں انشاءاللہ ملتا ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے لافیز موسیقی 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 شaru हانا موسیقی موسیقی